آؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر دکھیا ہری کھڑی در پر آ جاؤ علی اسگر ہے گھر میں بپا محشر آ جاؤ علی اسگر ہاں قتل ہوئے سرور ہے کوئی نہیں یاور آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر جھولے سے تمہیں شہنے جس وقت اٹھایا تھا شابیر کے دامن کا سر پہ تیرے سایا تھا کم سنتے مگر پھر بھی ڈھا رس تو بندھایا تھا تنہا ہے کھڑی در پر کہتی ہے یہی رو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر غش میں ہے پڑے عابد کس طرح جگاؤں میں گھر جاگ بھی جائے تو کس طرح سے لاؤں میں کیا کہہ کے سکینہ کو گھوڑے سے ہٹاؤں میں کیا کہہ کے سکینہ کو گھوڑے سے ہٹاؤں میں سمجھاؤ تم ہی آ کر ہٹتی ہی نہیں خواہر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر نزدیک ہو تم رن سے ہر لمحہ خبر رکھنا اے نن مجاہد تم بابا پہ نظر رکھنا گھوڑے سے گیرے جس دم آغوش میں سر رکھنا کہنے کو یہی در پر کب سے ہے کھڑی مادر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر کیسی یہ صدا آئی کیا تم نے سنا بیٹا جبریل کے نالوں کا کیوں حشر اٹھا بیٹا کیسی یہ بلا آئی اندھیر ہوا بیٹا کیسی یہ بلا آئی اندھیر ہوا بیٹا کیا قتل ہوئے سرور تم جلد کہو آ کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر ہر سمت جالا ہے خیموں کی شواوں سے ایک حشر سبر پا ہے فتحہ کی صداوں سے افلاک بھی لرزا ہے رانڈوں کی دعاوں سے چھیلی گئی ہے چادر قیدی ہے بنی مادر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر مادر نے تمہیں اسگر جب جب بھولایا ہے نہ تیری صدا آئی واپس نہ تو آیا ہے میسم اسی صدمے نے بانو کو رولایا ہے میسم اسی صدمے نے بانو کو رولایا ہے تم کر بھولا جا کر نوحہ یہ پڑھو ہے در آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر بانو نے کہا لو کر آ جاؤ علی اسگر